بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو زبان کے لکھنے والے تھے اور وہ اردو میں سارا انہوں نے اپنا لٹریچر لکھا ہمارے درمیان یوسفی صاحب کو گزرے ہوئے تین سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کے قصے اور جب تک اردو باقی ہے ہمیشہ یوسفی صاحب یاد کیے جاتے رہیں گے یوسفی صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری ایک ایسی زندگی کہ جو عزت شہرت اور اردو دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو بلی جاتی تھی وہاں یوسفی صاحب کا نام گیا یوسفی صاحب کی پہچان گئی اور یوسفی صاحب ہمیشہ پہچانے جاتے رہیں گے ہمارے درمیان آج بھو لوگ موجود ہیں کہ جو یوسفی صاحب کے گھر کے لوگوں کی طرح تھے ہم یوسفی صاحب کی یاد بنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ یوسفی صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اس بھرپور زندگی میں یہ سارے لوگ ہمیشہ ان کے ہمراہ رہے ہیں میرے درمیان بے قابل حدرام زہرہ نگاہ صاحبہ موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لندن میں بھی یوسفی صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا اور آپ کے مختلف مضامین میں مختلف حوالوں سے آپ کا ذکر ملتا ہے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاطمہ حسن موجود ہیں غزالہ رزوی موجود ہیں اور صدر آرٹس کونسل جناب محمد احمد شاہ صاحب موجود ہیں میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ صاحب سے ترخواست کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کا جو تعلق ہے آپ نے جس طرح سے یوسفی صاحب کے ساتھ زندگی گزاری جس طرح سے آپ نے ان کو برطا اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے تاکہ ہم اس قرآن کو مزید آگے بڑھائیں بہت شکریہ میں تو اصل میں زہرہ پر کے ہوتے ہوئے اور پھر آن لائن ہمارے ساتھ اب چکار عارف صاحب ہیں ڈاکٹر نومانو لکھ ہیں غزالہ کا بہت دیرینہ تعلق تھا تو بینہ شاہین ہیں پشاور سے ڈاکٹر فادمہ حسن نے آخری وقت تک بہت ان کا ان کے ساتھ بہت بہت گزارا ہے تو میں تو بس ایک 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 ان کا تو میں مدہ اور ان کا آشک ان سے جو تعلق تھا وہ بلکل ہم بچوں کی طرح بھی ٹریٹ کرتے تھے وہ ہمارے دوست بھی تھے اور وہ بہت ہی سخت گیر باس تو تھے لیکن وہ مجلس کے اندر ایک بلکل مختلف آدمی ہوتے تھے لطیفے بھی سناتے تھے محبت بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے میں تو صرف بہت سارے شکریہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں یہ آج جس لائیوریری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ لائیوریری ہی شروع اس بات سے ہوئی ہے کہ مشتاک احمد یوسفی صاحب کی دس ہزار سے زیادہ نایاب کتابیں ان کے کیسیٹس ان کی کلاسی کی موسیقی کی چیزیں وہ سارے کا سارا میں بنیادی طور پہ ان کے کمبے کا بھی شکریہ ادا اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں پھر اس لائیوریری کا باقاعدہ افتتہ ہونا ہے سروش صاحب ان کے ساب زیادہ یام موجود ہیں میں خاص طور پہ اس لئے بھی آذر ہوا کہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے صحیح جگہ پہ ان کتابوں کا پچھایا اور خادمہ حسن جو اس کا وسیلہ بنی اور جنہوں نے کوشش کی میں ان کا بھی شکر گزاروں لیکن یہی اس کی مناسب جگہ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کی ذاتی لائیوریری نہیں ہے یہ اس عظیم و شان شہد جس کا بہت بڑا عظیم ثقافتی درسہ ہے یہ اس کا ایک پبلک کا دارہ ہے یہاں کے لوگوں کے رہنے کا تو یہاں پر آگے آنے والی نسلیں بچے تالویرم وہ بھی اس حقیرے سے مستفید ہوتے رہیں گے یہ شکریہ پھر زہرہ ابا جو آج کل بند بند زہرہ ابا کے اپنے خاندان میں بھی کئی سارے اس طرح کے انہیں سانے بھی برداشت کرنے پڑے ہیں اور زہرہ ابا کہیں آتی جاتی نہیں ہے لیکن ہماری ان سے حجت بھی ہے اور محبت بھی ہے اور ہماری بڑی بھی ہیں تو کہیں ہم بھی ان سے وہ کر لیتے ہیں تو وہ میں بہنتا شکر گزاروں محترمہ زہرہ نگاہ کا کہ اگر آج وہ یہاں تشریف نہ لاتی یوسپی صاحب کے پرگرام میں تو اس کو اتنا اعتبار اور اذنی رانائی نہیں مل سکتی تھی جو آپ کے آنے سے ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ بھائی ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ابتخار بھائی کچھ زیادہ کہنا بیکار ہے دھائر ہے کہ جس طرح سے انتقال ہوا اور ہم سب ہی وہاں موجود تھے آسپیٹل سے سب جگہ اور بیماری کے باوجود جس طرح فلائٹ لے کے یہاں آئے اور ساری زندگی بھی جس طرح یوسپی صاحب ان کا ساتھ رہا تو میں افتخار بھائی کبھی بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر نومان علاق کبھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں روبی نشاہین کبھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں غزالہ کا مجھے پتا ہے کہ ان کو بھی میں نے دیکھا جب بھی انہی کے گھر پر اور جتنا ان کی قربت تھی اور جتنا یہ لیبرٹی بھی لیتی تھی لائڈ بھی کرتی تھی تو میں چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ صرف ان لوگوں کا پروگرام ہو کہ جو یوسپی صاحب کو باہر سے نہیں جانتے وہ مکمل طور پر یوسپی صاحب کی قربتوں میں رہے ہیں تو ڈاکٹر فادمہ حسن کا دوبارہ شکریہ کہ اس پروگرام کو سجانے میں رابطے کرنے میں بھی اور یہ شکریہ تو میں ویسی ادا کر رہا ہوں حالانکہ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ یوسپی صاحب کی آج ہم مجلس یا جیشن یا ان کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ تو رہیں گے جیسے ابتخار بھائی نے ہی کہا ہے کہ اردو نصر میں بہت دا غالف کے بعد سب سے بڑے نصر نے کہا جو ہیں وہ یوسپی صاحب ہیں وہ خود ہی بات کریں گے ان کے لیے مجھ پہ خاجہ نے کیا کہا ان کے لیے زہیر ویدری نے کیا کہا ان کے لیے ابن انشاء کیا کہتے تھے جو خود اتنے بڑے انشاء پرداز تھے تو بس میں ان شکریوں کے لیے آجر ہوا اور زارہ ابا یہ جوش ملی اباجی لائبریری کا پہلا پروگرام ہے جس میں پچیس ہزار کتابیں جمع ہو چکی ہیں اور اس کا فیتہ بھی موترمان زارہ نگاہ کاٹیں گی تھوڑے عرصے کے بعد اور اس کا افتتاح کریں گی لیکن ابھی اس کو ہم اور سجا رہے ہیں بنا رہے ہیں افتخار بھائی کو آن لائن کہہ رہا ہوں ابھی تاکہ وہ کمیٹمنٹ لے لی جائے کہ انہوں نے بھی بادہ یہ کیا ہے کہ میری بھی بہت امدہ لائبریری جو ہے وہ آرٹس کاؤنسل کے پاس آئے گی تو ابھی اگر چپ بھی رہیں گے وہ سنتو رہے ہوں گے تو یہ ہوگا تو بس میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارا موتبر پینل ہے اس کے ساتھ گرتبوں کا آغاز کریں بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا آپ تشریف لائے ہم نے اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے بڑا کوئی فارمل سا نہیں رہتا اس لیے کہ یوسفی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلق رہا ہے جو زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائے وہ بیان ایک یوسفی صاحب تو کتابوں میں ہے کہ جو سب پڑھ لیتے ہیں ساری اردو دینیا جانتی ہے جہاں جہاں بھی اردو پڑھی بولی اور سنی جاتی ہے وہاں یوسفی صاحب کو جانا جاتا ہے لیکن آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوسفی صاحب کو اندر سے دیکھا ہے باہر سے دیکھا ہے کہیں وہ لندن میں آپ کا ذکر کرتے ہیں وہ پانی کی بوندے گرنے پر کہیں پر وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ مسلمان کے گھر کی ریندی ہوئی سبزی اور ہندو کے گھر رسوی کا گوشت اس طرح سے آپ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ریکارڈ پروگرام ہو اور یہ آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی ریکارڈ ہو تو آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو وہ حوالہ بن سکتے ہیں کہ یوسفی صاحب کو کیسے دیکھ اسی طرح سے ہم افتقار بھائی سے پروگر لیں گے اسی طرح سے ڈاکٹر روبینا شاہین کو ڈاکٹر تارے حبیب ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے اپنا ایم فیل کا مقالہ یوسفی صاحب پر لکھا تو ذرا پس بات کا آغاز آپ سے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شرط رکھی ہے کہ یوسفی صاحب کی یا آپ جس طریقے سے آپ انہیں جانتی تھیں یا کچھ ذاتیات کے بارے میں یا ان کی پسند کیا تھی یا رہتے کس طرح تھے بات کس طرح تو یہ تو ہم لوگ سب ہی تقریباً تھوڑا بہت جانتے لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم اگر یوسفی صاحب کے بارے میں بات کریں حالانکہ ان کی تحریر کے اوپر تو بہت سی چیزیں لکھی گئی لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے انہی سے سونی اور انہی نے پھر ہمیں بتلایا کہ کس طرح سے وہ لکھتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں بہت سی قصے اس میں مجھے یاد آتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس طرح لکھتا ہوں میں آج آپ کو بتاتا ہوں میں انہوں نے کہا کیسے لکھتے ہیں آپ میں اس کرسی کاغذ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے کہا پھر کیسے لکھتے ہیں تو بولی میں پجائے اس کے کہ میں آپ کو پہلے بتلا ہوں کہ میں کیسے لکھتا ہوں تو میں آپ کو یہ قصہ سنانے چاہتا ہوں کہ میں لندن میں ایک بہت بڑے فیزیو تھرپس کے پاس گیا کیونکہ میرے پیٹ میں بہت درد تھا تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا ویسے تو میں بینکر ہوں لیکن کبھی کبھی لکھتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے بتلائیے کہ آپ کیسے طرح بیٹھ کے لکھتے ہیں تو کہلے گے میں ہم کے سامنے بیٹھ گیا فرش پہ ایک گھٹنا میں نے رکھ دیا زمین پہ ایک گھٹنا سیدھا رکھا اور تقریبا نکڑوں بیٹھ کے جیسے مونشی لکھا کرتے تھے دوسرے گھٹنے پہ میں نے کاغذ رکھا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا تو وہ مجھے بڑے حیرت سے پہلے تو دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا کیونکہ میرے حساب سے تو اب تک آپ کو زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے تو جو آدمی اس طرح بیٹھ کے لکھے اس کی ٹانگیں گھٹنے اس کی ریڑ کی ہٹی ابھی تک کس طرح محفوظ ہے یہ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تو وہ ہم لوگ سو طرح کے باتیں ہیں جب آت سے بات آتی ہے میری مشکل یہ ہے کہ یسوی صاحب نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا کہ دیکھئے ہم اور آپ جب جلسوں میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو بھی آپ کہیے لکھ کے کہیے یہ زبانی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میں نے سوچا تھا کچھ نوٹس بنا لو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہاں میری ملاقات ہو تو کہیں یہ کیا کہ آپ نے لکھ کے بات نہیں کی تحصہ یہ ہے کہ میری ناجیز رائے میں کہ مزاہ نگار یا تنز نگار جو ہوتے ہیں یہ عدب آلیہ کی سب سے مشکل سنف ہیں سب سے مشکل لوگ شائری کو کہتے ہیں دیکھئے شائر کے پاس تو بے شمار آوزار ہوتے ہیں استعارہ تشبیح تشبیح تلمیہ اور جو نام امیجری ہے اور سمیلی ہے اور کیا کیا چیز ہیں لیکن جو نصر نگار ہوتا ہے اس کے پاس یہ تمام آوزار اتنے زیادہ نہیں ہوتے اسے تو ایک براہ راست گفتگو کرنی ہوتی ہے لوگوں سے اور نصر میں خوبصورتی کو میار کو سجاوٹ کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یوسفی صاحب سے جب پوچھو تو کہہ دیتے تھے نہایت انکساری سے صاحب ہم اہل زبان نہیں نہیں ہم تو وہاں راج پتانے وغیرہ کی بات کرنے لگتے تھے بلکہ یہاں تک مجھ سے کہا کہ جوش صاحب تو مجھے بہت عرصے تک گجراتی سمجھتے لیں تو میں نے کہا کہ خیر مطلب یہ ہے کہ گجرات میں بھی اردو بہت پھلی پھولی ہے لیکن کہ گرہ یوسفی صاحب نے نصر لکھی اور جس انداز سے اس نصر کی معنویت کو اُبھارا انہوں نے یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے یہ اہل زبان بھی نہیں کر پاتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو جو انہوں نے لکھا جس طرح سے لکھا پوچھا کہ یوسفی صاحب ان کے مرتقدین پوچھتے تھے کہ آپ کے کتاب نہیں آئی کتاب نہیں آئی جیسے آپ نے کہا کہ وہ ابھی تو پال لگا دیا بہت پال چار چار پانچ پانچ سال لیکن اس پال میں سے جو پھر پھل نکلتا تھا وہ بڑا میٹھا اور رسدار اور خوبصورت پھل ہوتا تھا جس کی مٹھاس اور جس کا لطف برسہ برس تک لوگ کہ زہروں میں اور دماؤں زہرابہ قائم ہے اور بڑ سا برس سے بڑھتا جاری ہے اس کی مٹھاس اس کی مٹھاس کسی طرح سے کم نہیں ہو رہی ہے لیکن غالب کا ایک بڑا اچھا مصرا ہے اور وہ مصرا ہے تو دیکھنے میں سیدھا سادھا ہے لیکن وہ بات ہتمی ہے کہ چاہے آپ شیر لکھیں چاہے آپ نسر لکھیں چاہے آپ تنقید نگار ہوں مزاہ نگار ہوں کوئی در ارض شوق حسن عادہ بودنس شرط اور یوسفی صاحب نے ہمیشہ اس باتیوں پر عمل کیا انہوں نے کبھی لاپروائی سے کوئی چیز لکھی نہیں لکھی نہیں ایک ایک چیز کو کہتے ہیں کہ ابھی تو خرات پر چڑھی ہوئی ہے ابھی کارخانے میں ہے ابھی صاحب اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس طرح کا بڑھتاؤ اپنی تحلیت کے ساتھ بہت کم لوگوں کو محصر آتا ہے اور اندر بیٹھا جج آپ کا آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ کچھ خامی ہے چاہے وہ مصور ہو چاہے وہ لکھنے نسر نگار ہوں شایر ہو کوئی بھی ہو تو یوسفی صاحب اپنے جج کی بات ہمیشہ سونتے ہمیشہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ اپنے اندر بیٹھے جج کی بات سنتے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ ابھی کام آپ کا ادھورہ ہے لیکن یوسفی صاحب سنتے لیکن ہم کئی لوگ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تو موجود ہیں کیا آپ لکھ کے لائی ہیں اور یوسفی صاحب کے سامنے آپ کی گواہی دینے نہیں میں لکھ کے صرف ایسے لائی کہ میری عمر کا دور ایسا ہے کہ یہ باتوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے جو قصہ کہنے بیٹھے اس کے دامن سے نئے قصے علشتے ہیں تو یوسفی صاحب اسی لیے کہتے تھے کہ زہرہ وین آپ لکھیں اور لکھ کے کہیں یہ ہم لوگ زبانی جو بات کر لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے میرے حال سے دکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے بھی ہم کو نکال کے یہ دکھا ضرور دیا کہ وہ بھی کچھ لکھ کر لائیں تاکہ یہ بھی سند رہے اور باوقت ضرورت کام آنے تو وہ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آنے سے پہلے وہ یوسفی صاحب نے اپنے مشہور کریکٹر خان سے اپل ملوخ خان کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ شیر و شائری سے طبیعت نفور کی ایک مرتبہ یار لوگوں نے ڈان اخبار کے سالانہ عظیم و ڈان مشاعرے میں دے جانا چاہا کسی طور رضمن نہ ہوئے ہمارے موں سے نکل گیا چھوڑو دی ٹکٹ زیادہ بگ گئے ہیں اور جگہ تنگ تنگے فساد کا اندیشہ ہے اب مصر ہیں کہ ضرور جاؤں گا جگر کے ایک ایک شیر کی داد جماحی سے دی اور حفیظ کی رکاسہ کو تو خراتوں پر اٹھا لیا ہم نے ٹوہوکا دے کر کہا ہاں صاحب خراتے لینا آداب مشاعرہ کے خلاف ہے چمک کر بولے اردو کی تین چار غزنیں لگاتار توجہوں سے سننو تو قسم خدا کی میری تو پتی اچھا لاتی ہے بڑھ صاحبہ آپ نے بڑی زدگی گزاری یوسفی صاحب کے ساتھ اور آخر وقت تک آپ ساتھ رہی اس دوران مطلب زندگی کے مختلف پہلو آپ کے پاس آشکار ہوئے ہوں جو میں میں خود بینکر ہوں اور میرے باس جو میرے ڈائریکٹر بورڈ تھے وہ یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی نوکری کا آغاز یوسفی صاحب کے ماتہتی میں کیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ وہ بہت سخت ماتہت تھے مطلب بہت ڈسیبلنڈ ماتہت تھے مطلب بہت ڈسیبلنڈ باس تھے اور وہ کسی کام میں کسی طرح کی کمی برداشت نہیں کرتے تو آپ نے اتنی زندگی ان کے ساتھ گذاری ان کے ڈسیبلنڈ کے زندگی کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے جو باتیں ہم شیئر کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ یا آئندہ آنے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ یوسفی صاحب کیا تھے کس طرح سے وہ زندگی گذارتے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے باس تھے لیکن وہ دوست بہت اچھے تھے وہ ہمارے بزرگ دوست ہیں میں نے اور غزالہ نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے ہم لوگ ایک دفعہ ان کے ساتھ امان گئے تھے اور میں ایک دفعہ لاہور میں جو ان کے ریکارڈنگ ہو رہی تھی جیو کے اس میں بھی ان کے ساتھ گئی تھی تو میں نے ان کو ایک بہت اچھا مشفق بزرگ دوست پایا اور ایک جو سب سے اچھی بات ان میں یہ تھی کہ وہ ہمیں صحیح مشورہ دیتے تھے جہاں روکنا ہے وہاں روکتے تھے جہاں ہم سے ہم پر جملے لگانے وہاں جملے بھی لگاتے تھے مگر کبھی دل ازاری نہیں کی یوسفی صاحب کی مزہ کی ایک سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کا مزاق نہیں اڑاتے تھے وہ اپنا مزاق اڑاتے تھے اور جہاں انہیں دوسرے کی ضرورت ہوتی تھی انہوں نے پہلے ہی کتاب میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ مرزا عبدالغدود بیگ جو ہے وہ میرا حمزاد ہے تو وہ مرزا عبدالغدود کو اسے خود کو ٹارگٹ کر کے اور کبھی اس کو ٹارگٹ کر کے مرزا اڑاتے تھے مقصد یہ تھا کہ اگر ہسنا ہے دوسروں پر ہسنا ہے تو خود پتس ہو اور یہ بہت بڑی خوبی ہے اسی طرح وہ ایک بہت اچھے خاکہ نگارتے تو خاکہ نگاری میں بھی انہوں نے کہیں بھی انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا ہے یعنی جو ان کی پوری کتاب زرگزش جو ہے وہ ان کی ایک ایسے باس کی کہانی ہے کہ اگر وہ ذرا سا ڈس بیلنس کر دیتے تو اس بندے سے آپ کو نفرت ہونے لگتی لیکن وہ اس کے لیے محبت ہی پیدا کرتے تھے مطلب آخری لائن تک اس سے محبت پیدا ہو جب تک وہ رخصت ہو رہا ہے تب تک اس سے محبت پیدا ہو گی ہے اور اس کا اتنا خوبصورت خاکہ چلتا ہے اسی طرح حویلی کا جو کردار ہے تو ان سے بھی کئی جگہ آنکھوں میں آسو آ جاتے اور یہ یوسری صاحب کا کمال تھا کہ جہاں آپ گرب کی اس انتہا پر پہنچے جہاں روتے ہیں لوگ وہاں پر وہ ہسا دیتے تھے اور جہاں آپ ہستے ہستے کئی مقام پر آپ کے آنکھوں سے آسو نکل آئے تو یہ جو یوسری صاحب کو کمانڈ تھا اپنی کردار نگاری پر اور انسانی نفسیات پر الفاظ کی بات اور زبان پر دسترس کی بات تو جو زہرہ پہ نے کی ہے بہت اچھی طرح انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح وہ اپنے ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے اور اس کی تصدیق بھی کرتے تھے وہ لوگوں سے بھی بات کرتے تھے کئی جگہ انہوں نے حوالے دیئے کہ میں بیگم سے پوچھتا تھا جو اہل زبان تھی نظر سانی جو کتاب پر ہوتی تھی وہ تو بیگم کی طرف سے ہوتی تھی اور نظر سالس پر کسی جمیل صاحب کی طرف سے اور وہ تو ہمیشہ میرانیس نے بھی یہی کیا تھا میرانیس نے اپنے مرسیے میں لکھایا کہ میں ایک جگہ روگیا کے میں کیا لکھوں سندل سے مانگ ان کی بیگم نے بتایا کہ سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے یارب بطولے پاک کی کھیتی ہری رہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے لیکن لہرابہ وہ جو زرگدشت میں آپ یوسفی صاحب نے اس کے دی باچے میں لکھا ہے کہ یکو محرم تو پیدا ہوئے ستماسہ تھا اور مادری زبان اگر کہا جائے تو میری بھی مارواری زبان جو ہے تو اس طرح میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہماری ٹیکنیکل ٹیم تاریخ حبیب صاحب کو لائن پر لے سکے کہ تاریخ حبیب صاحب سرگودہ میں ہوتے ہیں پنجاب یورسٹی صاحب نے فلڈ کیا یوسفی صاحب کے حوالے سے کئی کتابیں لکھیں آپ نے اور یوسفیات پر آپ کی کتاب ہے فکر و فند سوانے اس حوالے سے یوسفی صاحب کی کتاب یوسفی صاحب کے عمر کتاب لکھی ہے میں تاریخ حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ جو کچھ بھی آپ نے کام کیا ہے یا یوسفی صاحب کے حوالے سے جتنا بڑا کام ہے آپ کا اس حوالے سے کچھ ارشاد پرمائیں کفشن تاریخ حبیب صاحب آپ کی آواز آرہی ہے ہم سب تک اور ہم اتنگوش ہیں جی بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو شکر بہت اللہ میں اس صورت کے اپیٹ میں کی مجھت دعوت دی ہے اور اس کی بات ہے اس اپیٹ میں شامل ہونا مشتاب حرم کی اس کی ایک 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 بڑے عدیم ہیں اس سے بھی ایک 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 اپکڑے عدیم ہیں ہمارے ماں جو جو اس کا قدر کرن رہا ہے اس طرح صورت کے شاید ایسی غصت اور ایسی شاندار غصت تبارہ بھی ہوئی جائیں جو مشتاب حرم کی نے تحریف کروائی ہے اور ان کے ایک ایک دنگے میں بیسیوں مطالب کیوں میں کو مٹلتے ہیں اس پر آمی جد کر کے آپ نے جازت ایک بات کروں گا آپ نے تحریف کرویا ہے تو مشتاب حرم کی صاحب پر مشتاب حرم کی صاحب پر میں بجاب ایورسٹی میں اور لیٹر پالج میں ہمڈنگ اطاق لے گا تو مجھے پڑی کی تبدال کے بعد میں مشتاب حرم کی موضوع جو ہے ہی کہنے کا تھیسس دکھنے کا مجھے محصر ہے تو اس زمانے کی اس طرح سے آمدال اللہ ملتے نہیں بڑے آدم آپ دوبارہ چیلنس آئے کہ میں مشتاب حرم یوسفی صاحب کی اگر اپنے معلومات فراہم کر سکیں تو پھر مجھے ٹکری ملے کی ورنہ میری ٹکری جو ہے وہ یہ شرط قرار دی گئے تو یوسفی صاحب اپنے نیچی معاملات جہاں اور ہندگی کے بارے میں دیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ معلومات ہم تک نہیں موجود ہم نہیں جانتے تھے محصر میں پیش کی ہیں تو اس زمانے میں میں نے یہ ایم اے کا میرا تھیسس ہے پہلی بات تو یہ ہے یوسفیات کے نام سے یہ کتاب موجود ہے زمانے فکر اور فرم یوسفیات یہ میرا ایم اے کا مقالہ ہے اور یہ انیس سو پی چاند میں مکمل ہوا اس زمانے میں میں ایک رسالہ جو ہے وہ بھی جاری ہے میں نے انیس سو پی چاند میں 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 نے اس موضوع پر کام کیا مشتاقہ میوسفی شخصیت اور فن اور بات میں یہ کتاب یوسفیات کے نام سے منظر عام پر آئی یوسفیات سوانے فکر اور فن تو مجھے یہ چیلنج تھا میرے لیے کہ میں مشتاقہ میوسفی کے سوانے کے بارے میں کچھ بتا سکتوں تو مشتاقہ میوسفی صاحب ایک ایسے ماشروب تھے جو بلکل ہی اس بارے میں بلکل کچھ نہیں بتایا کرتے تھے اور خدا نے انہیں غسن دے رکھا تھا اس نویت کا انہیں ناز جو ہیں وہ زیبا تھے تو بہرحال میں مشتاقہ میوسفی سے اس زمانے میں ملا تو اس زمانے میں میں نے ایک رسالہ میرا تھا شبیہ کے نام سے تو کام کے تعرف کے والے سے چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان نے شبیہ کا جو یہ مشتاق آمد یوسفی نمبر ہے یہ پہلا مشتاق آمد یوسفی نمبر ہے جو انیس سو پچانوے میں شائع ہوا یہ بیس تیس آٹھ کے کوئی کموں بیش ساڑھے تین سو صفحات پر مشتمل ہے تو پورے برے صغیر میں بھی کہہ لیے جائے کہ یہ پہلا مشتاق آمد یوسفی نمبر ہے تو خصوصی شمارہ ہے تو بے جا نہ ہوتا اس کے بعد میری ایک کتاب میں نے مرتب کی کتاب مشتاق آمد یوسفی چراغ تلے سے آبِ گم تک مشتاق آمد یوسفی یہ میرے پسپنزر میں میرے لیے عزاز کی چکے بات ہے تو یہ موجود ہے میں آپ کو یہاں آپ جیس کا دوسرا ایڈیشن ہے مشتاق آمد یوسفی چراغ تلے سے آبِ گم تک یہ مرتبہ کتاب ہے اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کتاب ہے پھر یہ جو میرا مطالعہ ہے یہ شائع ہوا یوسفی آب کے نام سے تو یہ دنیا میں مشتاق آمد یوسفی صاحب پر پہلی کتاب ہے پوری دنیا میں مشتاق آمد یوسفی صاحب پر پہلی مکمل کتاب ہے یعنی طبع ذات جس معنی میں ہم کہتے ہیں تو پہلی مکمل کتاب ہے یہ پوری دنیا میں مرتبہ کتاب میری دنیا میں دوسری ہے اس لیے کہ پہلی کتاب بھارت سے شائع ہوئی تھی روسی ملک سے شائع ہوئی تھی مصر آمد ڈاکٹر مصر آمد نے اسے پرتب کیا تھا اور پھر جو ہے وہ میرے بہت ہی محترم جو ہے میں ذکر کروں گا اجراب افتخار عارف یہاں پر تشریف فرما ہے اور میں کچھ حوالوں سے ان کا حسان مند ہوں میں ذکر کروں گا اس حوالے سے ہی تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جب وہ دو ہزار آٹھ میں اکادمی عدبیات پاکستان کے صدر نشیم تھے تو اس وقت پاکستانی عدب کے ممار جو سیریز ہے اکادمی عدبیات کی کتب کی اشارت کی تو اس میں انہوں نے مجھے یہ عزت پکشی کے مشتاقہ مدیوسفی شخصیت اور فنڈ کے منوان سے مجھ سے ایک کتاب جو ہے وہ مجھے لکھنے کا جو ہے وہ شرف مجھسر آیا تو وہ کتاب دو ہزار آٹھ میں منظر عام پر آئی یہ میرے پاس موجود ہیں یہ افتحار عارف صاحب کی محبت اس میں شامل ہے اور نوازش ہے اور یہ کہ پذیرائی کا جو عمل ہے تو یہ تین کتابیں جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں میری مشتاق آمد یوسف کی حوالے سے اور بعد میں دو کتابیں اور شایع ہوئی ہیں جو ان کے بعد ہیں تو یہ میرا کام ہے پہلا تو بنیادی اور یہ میرا ایم اے کا سارا کام ہے بعد میں ایم فیل اور پی ایس ڈی کا میرا الگ سے موضوعات ہیں پی ایس ڈی کا میں دوست احباب اور مہربان مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن ابھی میرے اس بائی وے کے پروسس میں ہیں انتظار میں ہوں تو مجھے ابھی جگری جو ہے مجتاق آمد یوسفی صاحب خود ایک طفعہ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کال کی اور فرمانے لگے یہ بات ہوگی کوئی دو ہزار پانچ کی یا چھے کی دو ہزار چھے کی بات ہوگی یہ دو ہزار پانچ کی ہے تو مجتاق آمد یوسفی صاحب جو ہیں وہ فرمانے لگے اس میں یہ بات دنے کی کہ تاریخ حبیب یہ جو آپ نے اپنے کتاب جو ہے لکھی ہے یوسفی یاد یہ دو ہزار تین میں شائع ہوئی تھی تو یہ جو آپ نے ڈاکٹریٹ کا مقالہ مجھ پر لکھا ہے اس میں ایک فلان بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو میں نے عرض کی کہ صاحب میرا یہ ایم اے کا مقالہ ہے یہ ٹی ایس ڈی کا مقالہ نہیں ہے بہارت آج بھی اعتباضات موضوع کے اعتبار سے یہ پہلی ہی کتاب ہے تو یہ تو ہے خان صاحب جو ہے اس حوالے سے مشتاقہ مجیوسی صاحب پر میرا کام اور میری تین مزید کتابیں جو ہیں وہ اس وقت یونیورسٹی کی جو مصفیات ہوتی ہیں میں اس وقت سرگودہ یونیورسٹی میں ہوں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں تو یہ یونیورسٹی کی اب جو حالیہ مصفیات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں آن لائن تو اس سے بھی زیادہ مصفیات ہیں تو بہرحال میری تین کتابیں اور جائیں ایک کتاب بالکل ڈاکس صاحب ہم میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں لائن پر اور ہم آگے کتابوں کو آگے بڑھائیں گے تو جس طرح سے بزالہ رضی صاحبہ آپ کی طرف میں آ رہا تھا ہم بات بھئی کریں گے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پروگرام کو ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جو یوسفی صاحب کی یادوں کے حوالے سے ہو اور وہ یادوں کی کہہ گشان جگمگاتی رہے ان کی یادوں کی کہہ گشان جس طرح سے یہ ہے کہ وہ ہستے ہستے رولا دیتے تھے اور بہت رولاتے رولاتے ہسا دیتے تو وہ کچھ گفتگو آپ پیان کرنا ہے محل شکریہ شکریہ صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے محفل کے آغاز میں کہا تھا کہ اردو کے حوالے سے یوسی صاحب کی خدمات کا ذکر کیا تھا اور اردو سے ان کی محبت ہم سب کے علم میں ہے کہ کس درجے پہ پہنچی ہوئی تھی اور ایک مدد سے انہی نے انگریزی میں تقاریر محفلوں میں کرنا چھوڑ دی تھی اور میں اس بات کی وہ ہوں گواہ کے انڈس فیلی میں ان کی سالانہ پروگرام تھا اور وہاں سے انویٹیشن آیا وہ انگریزی میں پروگرام تھا تو یوسی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے تو ہم نے کہا یوسی صاحب ایسے کیسے سکتا ہے کہ نہیں جائیں گے آپ کا اقنام لکھا ہو یہ سب کہ نہیں نہیں ان سے کہو کہ یہ اردو میں کا دیں پروگرام تو خیر بہرارال وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہاں تک بات پہنچائی گئی یوسی صاحب کی خواہش اور پھر انہی نے سارا پروگرام اردو میں تبدیل کیا تو اس میں بھی انہی نے یہ کہا کہ ہم اتنے سال ہو گئے ہیں کہ ہم اتنی محبت ہے کہ محبت کی وجہ سے ہم اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم انگریزی بول نہیں نہیں چاہتے ہیں لیکن جتنی محبت یوسی صاحب تو مجھ سے تھی میں آپ کو بتاؤں شاہد آپ اندازہ کر سکیں کہ میری بیٹی نے ایک کتاب لکھی تھی انگریزی پویٹری کی کتاب تھی اس کی فلاڈز آف ڈیسرٹڈ ڈریمز اور شاہد نے اس کا ٹائٹل پیج پینٹ کیا تھا بہت مہربانی تھی شاہد کی اور تو سب میرے پیچھے پڑے تھے کہ ہم ان کو بلائیں یوسی صاحب کو میں بلاؤں کہ وہ محفل میں آ کر تخریر کریں میں نے کہا کہ کبھی بھی نہیں کہوں گی اس لئے کہ وہ انگریزی کی محفل ہے اور وہ انگریزی میں تخریر نہیں کریں گے تو میں ہرگز کسی ازمائش میں نہیں لائیں اور میں نے بس یوسی صاحب کو ایک جنرل سا بلاوا دیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے وہ آئے اور جب دو تین میں مانتے انہی نے تخریر کر دی تو اس کے لئے جس انکان داز تھا دی میں دی میں جلتے اور اسٹیج کی طرف گئے تو میں چکندہ ہو گئی کہ کیا ہونے والا ہے مجھے کس سمجھ بھی نہیں آیا تو اسٹیج پہ گئے اور انہوں نے انگریزی میں تخریر شروع اور انہی نے یہ کہا کہ انہی نے یہ کہا کہ آج ہم ہم چون سال کے بعد انگریزی میں تخریر کر رہے ہیں چون سال کے بعد آپ دیکھیں ہاں اور پھر انہی نے بے حد محبت اور بے حد شفقت سے ہمارے اور اپنے تعلق کا ذکر کیا کہ ہمارے خاندان کی طرح ہیں یہ ہماری بہادر بیٹی ہے اور یہ اور وہ بہت تعریفیں ہمارے کے اور پھر کتاب کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو کی تو ہم تو کونے میں کھڑے وئے روتے رہے پورے وقت کہ یہ کیا کیا یوسی صاحب نے ہم کیا کریں گے تو اس قسم کا ہمارا یوسی صاحب کا تعلق یوسی صاحب یہ تو خصوصیت ہے کہ وہ آنسوں نکال دیتے ہیں بہت آسانی سے بہت سمیلیت سے بچوں کا ذکر کرتے ہیں جو دلدل میں خود ہدا رہے ہیں بات یہ یہ بات بھی مکھی گئی ہے اور یہ بات لوگوں نے کہیں ہے کہ ہر مزہ نگا ہے اور ایک دل گداز رکھتا ہے اور اس کو رکھنا چاہیے آنسوں سے پہلے مقالمہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک خوش کردینے والا جنلا سمجھے تو جیسے فاتمہ نے ایک بات بہت اچھی انہوں نے اس بات پہ توجید دلائی وہ یہ کہ انہوں نے کبھی بھی یوسفی صاحب کیا جہاں تک مجھے یاد ہے ممکن ہے انہوں نے کبھی کسی قجرتی ایپ کے بارے میں کبھی یہ بات جو ہے یہ دردمند دل ہی کر سکتا ہے اور دوسرے اس سے لکھنے والے کیے تہذیب یافتہ ہونے کا بھی اندازہ ہونا ہے دیکھیں یہ مولانا روم نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے جو مجھے بالکل یوسفی صاحب کے اوپر صادق آتی انہوں نے لکھا ہے کہ ذہانتیں دو قسم کی ہوتی ایک اقتصابی ذہانت ہوتی جو لکھنے والے کو اپنے ماحول سے معاشری سے کتابوں سے لوگوں سے مل کے حاصل ہوتی اور ایک خودرتی ذہانت جسے وجدانی ذہانت انہوں نے لکھا ہے تو جو ذہانت حاصل کی جاتی ہے اقتصابی ذہانت ہوتی ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد اگر اس نہر کے مانند ہے جو گلی سے ہوتی ہوئی گھر میں آتی ہے اگر وہ نہر خوشک ہو جائے دروازہ بند لیکن جو وجدانی ذہانت ہے اس کا سرچشمہ لکھنے والے کے ذہن میں پھوٹتا ہے اور شہر کے شہر سیراب کر دیتا ہے اور یوسری صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں ذہانتیں تھی اقتصابی بھی تھی اور وجدانی ذہانت تھی اور یہ رتبہ ہر لکھنے والے کو نصیب نہیں ہوتا ذرا پر نومان الحق صاحب عالمی شہرت کی آپ دارتان شہر ہیں آپ بھی ہمارے ترمیان موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم نومان صاحب اور نومان صاحب یوسری صاحب کے حوالے سے بس یہ کہ ہم ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام ختم ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ نومان صاحب بھی جی سر جی میں بہت شکر بزار ہوں ڈاکٹر فاطمہ حسن کہا کہ انہوں نے مجھے اس گفتگو میں شامل کر گیا میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے زہرہ آپا کے ہوتے ہوئے اور افتخار بھائی کے ہوتے ہوئے میں کیا ایسیت ہے کہ میں بات کروں یوسری صاحب کے بارے میں آپ نے موقع معلوم ہے کہ غالباً یہ بات اپنی انشاء نے کہی تھی کہ ہم ذرافت نگاری کے اہد یوسفی میں جی رہے ہیں اہد یوسفی میں جی رہے ہیں اچھا یوسف صاحب کو ایک اہد کہنا بہت سمجھداری کی بات تھی بہت اہری بات تھی اس لیے کہ واقعی وہ ایک پورا اہد تھے ان کی تحریروں میں دریچے کھلتے ہیں اور دریچے کھول گئے تو پوری تحذیب اس کے پیچھے نظر آتی ہے روایتیں اور تیوہار بخریر میں بچے کیا سوچتے ہیں جانوروں کے بارے میں شادی ہوتی ہے دلہ کے چہرے پر سہرہ ہوتا ہے یہ ساری اس تمام چیزیں ان کے ہاں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یوسفی صاحب کی تحریر کے دریچے کھول گئے جائیں تو پوری ثقافتی تحریر ہمارے جو ہند اسلامی تحذیب ہے وہ ہم کو مل جائے گی اچھا ایک بات دو باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کوئی چیزیں جو مجھ یاد آرہی میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ یوسفی صاحب زبان کی معاملے میں بہت مہتاد تھے بے حد مہتاد تھے اور زبان کے مہاورے روز مرہ اس کی روایتیں اور ان کے حدود کا احترام کرتے ہوئے جو انہوں نے ایک رمہ تحریر کو ارزاں کر دیا یہ بہت بڑا کام ہے ان کا اور کہیں گرور نہیں کی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ لمس آئے ہوئے تھے تو میں نے ذکر چھڑا بابا ذہین شاہ تاجی کا تو کہنے لگے کہ بھائی وہ تو ہمارے قرآئیں ہیں یہی لفظ وہ بولیں ہمارے قرآئیں ہیں غالبا بابا ذہین شاہ تاجی کبھی تانک وائز پوتانے سے تھا تو میں نے کہا دیکھئے یوسفی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں وہ ان کو میں نے ایک شعر سنائے وہ آئینہ کبھی ذرا پہ یہ شعر سنئے وہ آئینہ کبھی مو دیکھتے تھے جس میں تم اپنا وہ آئینہ کبھی مو دیکھتے تھے جس میں تم اپنا لئے بیٹھا ہے آغوش تہی میں اک سے گم لئے بیٹھا ہے آغوش تہی میں اک سے گم تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے سند دے دی میں نے کہا یوسف صاحب کس بات کی سند لگے وہ میری کتاب ہے نا وہ آبے گم گشتہ ہونا چاہیے تھا اس کو میں نے آبے گم کہا ہے اب اک سے گم کہہ دیا اب آبا صاحب نے تو وہ مجھے سند مل گئی اک سے گم گشتہ نہیں اک سے گم تو اتنی اتنی ہے آپ جانتے ہیں کہ کچھ حصے تحتیلوں میں زمان کے بارے میں بھی ہیں محابرے کے بارے میں بھی ہیں ایک لفظ میں اپنے بیوی سے پروچھتا ہوں تو وہ کہا ہے پیگم آپ نے یہ لفظ سنا ہے نوازم مائک پہ ہاتھ نہ لگا مائک پہ ہاتھ لگانے سے یہ گھڑڑا ہاتھ پیدا ہوئی ہے پیتر ہے؟ جی آپ کو ڈی اچھا تو انہوں نے کہا میں اپنی بیگم سے پہوچھتا ہوں تو کہا کہ بیگم آپ نے یہ لفظ سنا ہے تو انہوں نے کہا جی کئی بار سنا ہے تو میں خوش ہو گیا میں نے کہا کہاں سنا ہے میں نے کہاں جی کہاں سنا ہے تو انہوں نے کہا تم ہی سے تو سنا ہے ترابی سے تو بے شماع لفظ سنا ہے تو یہ ایک ایک بہت اچھا جس طرح گریز ہوتا ہے قصیدے میں اسے کہ وہ غالب کے ہاں بھی گریز ہے دہر دوسرے جلدائی افتائی ہے ماشوق نہیں تو ان کے ہاں بھی کبھی گریز ہے یعنی وہ بہت چاہتے ہیں اور کسی اچھی چیزی پاتیں سنجیتا ہے باتے کا مثل ایک جگہ لکھا کہ خوشدیلی کی ایک منزل بے حیثی سے پہلے پڑھتی اور ایک بے حیثی کی بعد آتی بے حیثی سے پہلے پڑھتی اور ایک بے حیثی کے بعد آتی تو میں نے ان سے بھری محلوی سوال کیا کہ یعنی وہ کیا مطلب ہے کہ خوشدیلی کی ایک منزل بے حیثی سے پہلے پڑھتی اور ایک بے حیثی کے بعد آتی تو انہوں نے لگے کہ جتنی توجہ سے آپ نے پڑھا ہے میں نے انتی توجہ سے لکھا نہیں اور تو بھل مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا داوان چھل نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے اب کون ہے جو ان کی جگہ لے گا داوان چھل نہیں ہو گیا ہے یو سو صاحب بھی گئے انتظار حسین بھی گئے یہ سب لوگ چلے گئے بھرحال میں خواب میں اپنی زیادہ بات نہیں کروں گا وقت بہت تنگ ہے اور مبارک بات دینی چاہیے آم آدم حسن صاحبہ کو کہ اتنی خوبصورت لائبری انہوں نے بنا دی اور اس سے واپستہ ہے یوسف صاحب کی شخصیت و کی تاریخ یہ بہت 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 کام کیا یوسفی صاحب کی بیترزار کتابیں ہیں ہمارے پاس مومان صاحب موجود ہیں محرال علی یہ لائبری میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کتابوں کی بنجائش ہے یہ احمد شاہ کا کمال ہے اس لائبری کو بنانا اور مجھے کھنچ کے لائے یہ دونوں زہرہ آپ پر اس تمہ خالاشی کے لیے معافی چاہتا ہوں بڑی بڑی نماز بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نشیب لائے بہت بہت شکریہ نمان اللہ صاحب یہ احمد شاہ کی حسن کرشمہ ساز ہے جو لائبری بھی بنا رہا ہے اور مجھے بھی کیج کے لائے رہا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں کچھ کتابیں جو بہت نایاب قسم کی ہیں انعیت فرمائیں گے کبھی شاہد رسام شاہد رسام بہت شکریہ ہے ہمارے درمیان شاہد رسام کبھی بڑا تعلق رہا ہے اور آرٹس کونسر سے بھی شاہد بھی تعلق ہے کہ ہمارے آرٹس کونسر اور جتنے بڑے آرٹس نہیں اور شاہد بڑی نیوزکی صاحب کا اور ایک جملہ کہہ کر پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ زرافہ وہ رشتوں میں گندے ہوئے آتی تھے رشتوں سے جڑے ہوئے آتی تھے اور بلکل اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے والے آتی تھے نہیں نہیں وہ جیسے کہ ہزالہ نے کہا تھا وہ ڈسپلین بہت کے منتظم آدمی تھے تو انہوں نے زندگی کے ہر خانے میں بہت انتظام کے ساتھ انہوں نے زندگی دیزا تھا شاہد آپ کی طرف شکریہ یوزکی صاحب کے کام کے بارے میں تو زہرہ اپا اور اپنے استقار بھائی اور دکٹر رموان اور آپ سب لوگ گفتگو کری چکے اور مزید کریں گے میں ان کی کچھ چونکہ میری خوشتصیبی یہ ہے کہ مجھے باقاعدہ طور پر ان کی قربت محصر آئی اور بہت ہی یعنی پہلی ملاقات میں وہ مجھے اپنی لائیوری ملے گئے تھے اور تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں لوگ جانتے نہیں بسال کے طور پر مجھے اب تو خیر اس باتیں یقینی اور یہ کھل کے باتیں چیزیں ان کی جو تخلیقی کام جس طریقے سے انفولڈ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا تو اس کی خوشبو مزید پھیلتی چلی جائے گی بڑے آدمی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے رکھتا ہے اور یوسفی صاحب نے یوسفی صاحب بڑا ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی عام آدمی کے لئے جو بہت قریب سے جا کے دیکھا وہ ایک انتہائی شفیق محبت کرنے والے دوست اور ایسی ایسی گر کی باتیں اتنی آسانی سے کہہ دیا اور سکھائیں انہوں نے مثال کے طور پر مجھ سے کہنے لگے کہ میر اسامیہ ایک بات یاد رکھی میری پہلی ایگزیبیشن کے بعد کہ آپ کی چال تانگے میں بندے گھوڑے کی مانندھونی چاہیے جس کی آنکھوں پر پٹے پڑے گئے جس کو صرف منزل نظر آدمی کیا کہنے پھر اسی طرح سے اپنے میری جو پہلی ایگزیبیشن ہوئی اب تمہیں خواب دکتا ہے تو 1994 میں اسی آرٹس کاؤنسل میں اس سے پہلے یوسفی صاحب کو کسی نے دیکھا نہیں تھا کسی پروگرام میں تو انور بھائی اور وہ میں حقا بکا بلکل یعنی مجھے سمجھ بھی نہیں یہا رہا تھا یہ سب کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا بغیر کسی اس کے آکے یوسفی صاحب نے اس میں وزون پڑا بہت ہی شاندار اور انور بھائی اور سارے لوگ اور بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہنے لگے کہ بہت تعریف ہوئی جس کے لائق میں ہرگز نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں تو کہنے لگے بھی رسامیہ تعلی کی گونچ پر قریب نہیں جانا اس کی زندگی اتنی ہی ہوتی جتنی دیر یہ بچتی پر تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے پال لگانا سکھایا پال لگانا تصویروں کو مجھ سے کہنے لگے اور پھر ایک اور چیز کہنے لگے کہ بھائی دیکھئے بات یاد رکھیے کہ اپنے میں نے کہا آپ ملتے کیوں یہ لوگوں سے آپ بالکل آپ گوشہ نشین رہتے ہیں کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ رائٹر کا اس کی پڑھنے والے کے درمیان کتاب بھر کا اور مصور کا اور دیکھنے والے کے درمیان تصویر بھر کا فاصلہ ہوا ہے فاصلہ ہوا ہے بہت اچھی بہت نہیں وہ اس طرح گفتگو میں بڑی خوشوں وہ اس طرح کی کہہ جاتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی ملاقات بیومیٹرک میں تھا جب ساب سویل کی لندن سے آئے ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے کتاب دی اپنی اور اس پہ لکھا میں نے ایک لکڑی کے کس کے اوپر ایک سکیچ بنا کے دیا تھا تو اس پہ لکھا نقشوں اپنے مصور سے گلا رکھتا پوری رات میں سو نہیں پایا میں نے بلا پتہ نہیں کچھ سکیچ کوئی دھنگا نہیں بنا ہوگا کیا بہت عرصے کے بعد جب مجھے حمد ہوئی ایک دن کسی میں نے ان سے پوچھا یو صاحب سے تو کہہ رہا تھا وہ بسرا یاد آگیا تھا اس سے زیادہ اس میں کوئی باتی نہیں تھی ہم اپنے آپ کو تراشنے بھی لگے رہے کہ بھئی اپنے آپ کو کیا جائے لیکن آپ کو بھی تو محمیز ملی نا اس سے آپ کو بھی تو تراشنے کا موقع ملا نا اس شملے سے کوئی شبہ نہیں کوئی شبہ نہیں اور اس خاموشی سے انہوں نے ناصر بھی یہ کہ میری شادی تھی تو سب سے پہلے اس میں وہ موجود تھے دراہ پاپ بھی بھی اور تو سب سے پہلے موجود تھے تو وہاں سے فون آیا کہ بھئی آپ ہیں کہ اور یو صاحب آکے بڑھے گا کوئی نہیں خالی تنٹ تو میں جیسی پہنچا وہاں پہ میں نے کہا میں نے ہوا بھاگیا میں نے کہا کہ گھر والوں کو سب سے پہلے ہونا چاہے تاہیے اچھا بہتا ہے اچھا بہتا ہے اچھا بہتا ہے آخری میں ایکزیبیشن میں جبکہ ان کی طریق بھی بہتر نہیں تھی یہ کوئل گیرلی میں ایکزیبیشن تھی اس کی تسفیری بھی موجود ہیں تو تو وہ جو ہے اپنے اس میں شام یہ سروش بھائی ہے اور فاطمہ لے کر آئی تھی وہ دوپیر سے تیار ہو کے بیٹھ گئے تھے نہیں تیاری تو محبت کا بہتا ہوا سمندر تھی اور میری خوش تسیبی جو میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بچوں سے بہت اٹیش تھے وہ آخری انتقال سے ایک دن پہلے وہ میری بیٹی کی سالگرہ انہوں نے منائی اور اپنے کےک کھاٹا کےک کھایا اور میری بیٹی کے ساتھ گفتو کرنے لگے تو اسپورٹس کے اوپر گفتو ہوئی شروع اس نے سوال کیا جو صاحب سے کہ یہ بتائیے جو صاحب کہ آپ نے جو ہے اب کوئی کھیل کھیلا کبھی کہا لگا بھی ایک برتبہ ہم نے ایک ریس میں حصہ لیا تھا اور پھر دوڑتے رہے دوڑتے رہے ہم جب ہوا سانس پھولی آنکھیں بند کر کہ ہمیں کسی گرو نے بتایا تھا آنکھیں بند کر دوڑنا ہے لگے جب آنکھیں کھولیں تو پندرہ منٹ ہو گئے تھے ریس ختم تو بچوں کے ساتھ جو بڑے آدمی کا کمال تھا کہ آلم ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ اسی سطح پہ بات کرتے تھے ہم جیسے کم علموں کے ساتھ اس طرح سے گفتو کرتے تھے اور کہیں بہت سلیقی ایسے کبھی علمی روب نہیں دکھایا کبھی اپنی پوزیشن کا جتنے جتنی نالجھ تھی اس آپ کی اور کیسی کیسی چیزیں پھر میرے لیے تو میں سوچتا ہوں تو میرے لیے کیوں آنکھیں بھر آتی ہیں ایک دن آخری زمانے میں کتابیں میں ان کی وہ کر رہا تھا ایک کتاب دیکھی تو اس میں سے میرا ایک انٹریو اپنے چیز سے کاٹ کے انہوں نے کتاب میں رکھا اور اس پہ تاریم میں نے کہا یو صاحب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی چیز چھپتی ہے تو وہ میں اس طرح سے کتاب میں رکھیں میں تو سراعت پھوٹ پھوٹ کے روٹ دیں گا شاید شاید دل صاحب میں بات یہ ہے کہ یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا بڑھتاو تھا چھوٹوں کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ جس طرح کے تھا وہ ان کے خلوس اور محبت کی انتہاتی اور اسی انہیں چھوٹی چھوٹی انسان کو جاننے پہچاننے کے لیے کسی بڑی بات کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے اس کی ایک مثال میں کہ جب وہ بہت بیمار تھے اور کہیں نہیں جاتے تھے تو ایک کتاب انجومن کی طرف سے ڈاکٹر نومان الحق نے مرتب کی تھی اور بہت صلیقے سے وہ چاپی گئی تھی تو اس کتاب کی تقریب کے لیے وہ انجومن آئے اور وہ غالباً کسی تقریب میں ان کی آخری شرکر تھی اور پھر ہمیں یہ فکر تھی کہ شاید وہ بول نہیں پائیں گے لیکن بڑی اچھی بڑی بڑی کی انہوں نے تو جس سے وہ محبت کرتے تھے ان کا مشوی خاجہ صاحب سے تو بہت زیادہ لگا ہوتا اور جب وہ دونوں سامنے سامنے ہوتے تھے تو ان کے جملے جملے بازی جو جو جائے دکٹر روبینا شاہین ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں یہ دیکھتے ہیں دکٹر روبینا شاہین لائن پہ اگر ہے تو نہیں ہیں ہم افتخار بائی کی طرف چلتے ہیں افتخار عارف صاحب موجود ہیں اور آپ سے بھی جو کوئی بات یہ کہنا عجیب ہوگا کہ آپ سے اس کی حساب کا کیا تعلق تھا تو افتخار عارف صاحب آپ کے ساتھ جو مراسم رہے جو تعلقات رہے پاکستان میں پاکستان سے باہر جس کا ذکر بار بار ہوتا رہا تو ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے تاکہ وہ تاریخ کے صفات میں وہ ساری چیزیں بھی محفوظ ہو جائیں اور آئندہ نسلوں کے لئے بھی محفوظ رہیں کہ یوسفی صاحب آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا یوسفی صاحب آپ کے ساتھ کیا تھے اور لوگوں کے ساتھ کیا تھے حضر آپ آپ بیٹھی ہوئی ہیں وفتو کر رہی ہیں میں صرف ایک بات کارشیز کرنے کرتا ہوں انہوں نے بہت لمبی عمر پائی اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ بزارتی طور پر ہم ان کو جان دیتے ہیں ہم ان کو دیکھا تھا اور نہ واقع ان کے ساتھ گزارا تھا مگر یوسفی صاحب ہمیشہ سے ایک طرح کے آدمی نہیں تھے اور ہمارے ہاں بعض باتیں ایسی کی جاتی ہیں جب بلکلے جیسے کسی رفست ہو جانے والے کسی کے بھی بارے میں وہ سب کہا جاتا ہے جو جانے والے کے بارے میں کھا جاتا ہے وہی بات ہم زید کے بارے میں کہہ لیتے ہیں وہی بات عمر کے بارے میں کہہ لیتے ہیں جیوسی صاحب ذرا مختلفات ہی تھے اور بہت ہی ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ آپ اس کا سیسری بیان کر دیں کہ وہ ایک بہت ہی ایک وضع کے ایک اہرے آدمی تھے ان کی شخصیت کی بے شمار رنگ و بے شمار جوز تھے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شاید یعنی بڑوں میں جیسے غالب ہیں یا امیر ہیں انہوں نے تو اپنے فن کے بارے میں لکھا ہے لیکن کسی اور دوسرے عبیب نے نصر نگار میں بھی اور شاعر میں بھی اپنے فن کے بارے میں اور تخریخی عمل کے بارے میں اتنا نہیں لکھا اتنا ہیوسی صاحب میں لکھا چنانچہ ہمیں دیکھنے کی شاید ضرورت ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا سراف خود ان کی تحریروں سے کتنا ملتا ہے اور کیسا ملتا ہے یہی رہ جانا ہے باقی مصر لیے کہ میرے ساتھ ان کی محبت اور شبت اور میری گویا سرزنش اور میری تربیت یہ سب بہت ہی رہم بات ہیں میرے لیے تو ظاہر ایک سربایا ہے وہ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو ان کی چار کتابیں ہیں وہی ہمارے لیے اور رہ جانے والی ہیں اور انہی کو باقی رہ جانا ہے اور میں پہلے بھی ان کی زندگی میں میں نے یہ بات کہی تھی اور بلا خوف تردیر یہ بات میں کہتا ہوں کہ بہلے حاضر نصر نگار وہ ہمارے عید کہی نہیں اردو حضر کی تاریخ سب سے بڑے نصر نگار تھے اقالب کے بعد اور شاید ان کا عدوی تک احسیت نصر نگار کے ان پر گھٹو نہیں ہوتی جب بھی ہم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اتخال کرویا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ شکیب اچھا شاعر تھا جان اچھے شاعر تھے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے چار شعر سنا دیتے ہیں اور بغیرہ 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 کوئی اس پر کیوں اچھے شاعر تھے کیوں اچھے نصر نگار تھے کیوں بڑے نصر نگار تھے کیوں بڑے مزا نگار تھے دیکھئے حضر عدد کی تاریخ میں کبھی بے کھو اتنے بڑے مزا نگار ہی نہیں پیدا ہوئے جتنے عہد میں پیدا ہوئے اگر پترس بخاری اور زمین یاپی اور ابن انشاء اور شبیخ الرحمان محمد خان اور محمد خارد اختر اور فضل الرحمان خان اور بغیرہ بغیرہ آپ نام لے چلے جائیے لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے سب سے بڑے بزاری راہ کے طور پر آپ کے سامنے بغیر کسی تردود کے کوئی بھی آتنی ہے وہ یہ کہہ دے گا کہ اچھا ظاہر ہے کہ نزا نگار بہت بڑے ملاشت بات نصب نگار صاحبی اسلوب نصب نگار بہت کم ہوئے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی منٹسو سائبر اسلوب نصب نگار کے یا انتظار حسین کے چار جملے پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ انتظار حسین کی تحریر ہے ممتاز مستی کے چار جملے پڑھ کے بتا سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے ہمارے نصب نگار بھی ہوئے ابھی نومان ایک بات کہہ رہے تھے بہت شمار ایسے لفظ ہیں پاکستانی زبانوں کے لفظوں کو لغت کو فردو میں کھپانا اور شایستہ طریقے سے کھپانا ایسے کھپانا جو تقریقی عمل پر جد ہو جائے شاید کسی اور دوسرے عدیب کو نصیب ہوا جتنا اچھا ہے جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور اپنی تحضیبوں سے مثلا تحضیب کی سندھ کی تحضیب کے حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے لگتی ہیں یا صاحب کے خیبر مختلخا کے علاقے کے بارے میں جتنی باتیں انہوں نے جیسی باتیں انہوں نے لگتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خود ان زمینوں کے اب رہنے والے بہت سے لوگوں میں نہیں کیوں گی اچھا وہ رویہ بھی ان کا بہت کم لوگ ہمارے ہاں وہ بات کہتے تھے کہ جہل کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا شاعر نہیں ہو سکتا بڑا نصرنگاہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے علم کی بنیاد پر بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں ہو سکتا مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت کم لوگ دو عدب کی تاریخ میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مغربی عدب کا ایسا متعلق کر رکھا ہوں ایسا مختاقہ موسفیل کیا ہوتا اچھا یہ بات میں ہوں کہ صرف یہ ہیومر اور سیٹائر کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں فیلوسفیل دیسپلنس کے بارے میں لیٹریچرز کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ فرس کی کیا رامی کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ان کے سامنے بیٹھ کر رامی میں بھی بات کرنا چاہے تو مورڈن راک پیسیکل رامی سے دیکھ کر اور چھے کر اور پیسر تک آپ اگر اسی صاحب سے بات کریں جتنے دن اگر آپا یہاں بیٹھے ہوئی ہیں میں ان کے سامنے بی بات کہہ رہا ہوں میں بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی برطانیہ کے قیام کے زمانے میں دیکھئے ایک یوسی صاحب وہ ہیں جو پچھتر برس کے بعد واپس آئے تھے تب ہوئے تھے اور ایک یوسی صاحب وہ ہیں جو پچھتر سال سے پہلے اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے بڑے اپنی عمر کے زمانے میں اپنے ساٹھ برس کے لپتے جب پچاس برس کے لپتے جب پہتالیس برس یہ سب دوسری صاحب ایک نہیں ہیں یہ بہت کوئی مختلف آدمی ہیں زہرہ نگاہ صاحبہ کے شوہر تھے وہ ایک بہت بڑے سوئے سوئے زہرہ آپ آپ بتائیں گی کہ ان کی ملاقاتیں ان سے رہی کچھ زمانے میں ان کا مزاج کیسے تھا اور ان کی شخصیت کیسے تھی کسی بھی زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو جو سے کہتے ہیں عام نہیں ہونے دیا وہ ایک بہت ہی سیلیکٹیو آدمی تھے اور یہ میں آپ سے جیسے میں کہتا ہوں میں نے دو آدمی سے بہت سیکھا ماجی بھائی کا ذکر میں کرتا ہوں ایک دن ماجی صاحب رشنلی بھی مجی صاحب کے ہاں کھانے پر سے زہرہ آپا بھی ٹیم ہے بھی تھا یوک صاحب بھی تھے فیض صاحب بھی تھے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ہمارے میں اور ماجی بھائی کچھ بھائی میں باتیں کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے وہ بہت بڑے آدمی تھے اس ملک کے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ زمانے میں زیادہ کچھ اور بڑے ہو گئے تھے ان کو کبنسا بغیرہ بھی مل گیا تھا تو وہ کچھ کہنے لگے تو میں آئے تھا انہوں کو تو کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایسے ہے کہ میں آپ سے باقف نہیں ہوں اور ہم دونوں کچھ باتیں کر رہے تھے آپ آئے اور آپ نے گفتور شروع کی میرے کہنے کا مسئلتی ہے یہ اس کو آپ تکبر نہیں ہے یہ ایک طرح کی کا وہ رکھاو ہے یا وہ طریقہ ہے ان کو معلوم صاحبِ دمکنہ تارمین تھے وہ دمکنہ کس آدمی میں ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا بلکل کہ وہ کوئی نخوت ہے یا حضور ہے یا کوئی تقبر کا نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آدمی سے کس طرح کی مفتوق کرنی چاہیے کیسی مفتوق کرنی چاہیے وہ کھتے تھے ہم نے بھی شمار باتیں ان سے سیکھیں لیکن یہ بھی کچھ سامنے کی بات ہے مثلا کتابوں کے نام رکھنے کا طریقہ ہے مثلا ایک دن اس سے کہنے گے کہ افتخاب بہت شروع کا زمانہ تھا اور گردھے کی سرگوزشت کرشن جنر بھی چھپ رہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اس کتاب کا نام خرگوزشت تکتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے اور اپنے شئر اب ہم سوچ رہے تو خیال آتا ہے کہ ہمیں خرگوزشت بہت اچھا تھا کہنے لیکن اسی کو سوچ کر میں نے زرگوزشت تکی کتاب کا نام اور اسی کو سوچ کر پھر افتخاب بہت صاحب نے اپنی کتاب کا نام سوانے کا گوھر گوزشت رکھا اسی طریقے سے جیسے بہت یعنی خود ان کی کتاب کا نام کرتا ایک روز کہنے لگے کہ رات فرمان لگے میں نے کتاب کا نام رکھا ہے سمجھ کا ایک شیر ہے کہ بہت ہی مشہور شیر ان کا کہ درابط غنو دیم غنو دیم کہنے کہ غنو دیم غنو دیم دو جگہ اور اس کے بعد ڈاڈ 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 تو میں کہا کہ شورے شدو اسخواد ادم چشم کشو دیم دی دیم کے باقیس شویر فتنا غنو دیم تو میں نے کہا بہت ہی امتا ہے اور بہت ہی ام نے تاریخ کی اور اب پرش بھی ہوئے اور یعنی اتمنان وقت پر نام ہو گیا صبح کو میں نے ان سے مدارش کی کہ مجھے ایسے خیال آیا تو میں نے کہا سا ایک چھوٹیش مدارش یہ ہے کہ ملو دیم ملو دیم سے وہ لوگ تو شولے جن کو یہ شیر معلوم ہے لیکن اگر ان کو شیر نہیں معلوم تو وہ اس سے گویا متاثر نہیں سکتے آپ یقین کیجئے جا کے بغیر کسی تردود کے شام تک ان تک خیال بدل گیا تھا اور یہ آبِ گم کے اس کے بعد انہوں نے نام تجمیز کیا جو بلوچستان کے اتلافی کی نسبت سے بھی ہے اور اس کے پیچھے تفصیل کی عمل کا استعارہ بھی ہے آبِ گم کس طریقے سے تفصیل وجود میں آتی ہے اچھا اب مثلا ہمارے ہاں بہت سے گوست ہیں اور اور بجو بیٹھیں ہیں ان کے سامنے کتی ہزار دفعہ انہوں نے یہ بات کہی ہوئی کہ انہوں نے دو صفحہ نامیں لکھے تھے ساتھ سو صفحے جی زمانے میں وہ یو بیل میں اور الائک بینک وغیرہ میں ہوتے تھے وہ زمانے میں وہ جاتے تھے دوسرے ملکوں میں تو انہوں نے صفحہ نامیں لکھے تھے اب وہ صفحہ نامیں کہاں ہے مجھے نہیں معلوم لیکن انہوں نے کیا بھا دیئے مجھے نہیں معلوم لیکن وہ یہ کہتے نہیں کہ انہوں نے صفحہ نامیں لکھے ہیں بلکہ اسی طریقے سے انہوں نے ناویر شروع کیا تھا ایک روز اب میں آپ سے اس کے یہ بات کہہ رہا ہوں وہ وجود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سی باتیں منصوب کر کے کہنی جاتی ہیں مرفید صاحب کی نظمت سے بعض ایسی باتیں بلکہ آپ نے کہیں ہوں گی اب وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات کہیں ہوں نے یا انہوں نے مجھ سے کہیں ہوں گی یا وہ چلاتے ہیں سیکھیں تمہیں رابطہ بھرا دوریوشن بیٹھ لیو جی میرے ہاں میری تشکیل نہیں آئی بھارا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات کہیں وہ بات کہیں ہوتی ہے جہرا آپا سے کہیں ہوتی ہے مگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کہا ہی اور پھر وہ اس کو دواز دے دیتے ہیں تو بیشمار ایسی باتیں ہیں ایک نوویل ہوں نے لکھا ہے ایک دے مجھے فون کر کے کہا کہ ابتخار مجھے کہتے ہیں پرکدار ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوویل مکمل نہیں ہوگا تو میں نے کہا کہ کیوں سر آپ ایسے کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کو سلامت کی کہنے کہ دیکھو کتنے دن ہو گئے اور جو ہیرو ہے سالہ کل پیدا ہویا ہے وہ ہیرو اب پیدا ہویا ہے تو یہ کب ہنم ہوگا آپ جے مجھ سے نہیں ہوگا اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا اچھا ہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اچھا جو نہیں ہوگا کوئی سات سو سفیر یا دائی سو سفیر یا تین سو سفیر وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں وہ کہاں ہیں اس کو کپٹہ لگایا جانی چاہیے کسی قریب اسے ان کے بے شمار ان کو ایک شوق تھا تشویریں جمع کرنے کا تشویری ریکارڈنس جمع کرنے کا ان کا ایک شوق اپنا پہ ریکارڈنس تو بہت ساری ہمارے پاس آ گئیں ہم نے ان کی ریکارڈنس تو بہت ساری ہمارے مل گئی ہیں اور پس یہ دوسری بات میں نے ایک اور چھوٹی سی بات ان سے پات پاس آ گئی کیونکہ یہ ڈاکٹروں بھی ہیں اس لیے میں ان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہوں ان باتوں پر لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی تھی دوسری صاحب اپنی کتابوں پر کچھ لکھتے تھے یعنی مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ ایک دن اسپتال میں تھے تو میں حاضری میں نے دی تو انہوں نے کچھ ایسے چھپا لیا تو پھر میں بیٹھا اور بیٹھ کر جب جانے لگا تو کہنے لگے میاں رکو اور میں رک گیا تو کہنے لگے کہ تم آئے تو میں کچھ پڑھ رہا تھا تو وہ میں نے تم سے کتاب چھپا لی اس لیے کہ تم مذہبی آ چاہی ہو ممکن ہے انہیں برا لگے اب انہوں نے وہ کتاب دکھائی اب میں نام اس کتاب کا نہیں لینا چاہتا تو اس کے ہاشیے پر انہوں نے لکھا باتا اور جو کتاب وہ پڑھتے تھے اس کے ہاشیوں پر سخصوص باتیں بھی لکھتے تھے یعنی سخصوص باتیں بھی لکھی جاتی ہیں کتابوں پر ہم تو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ لکھتے اس کے ہاشیے پر بعض اوقات ایسی باتیں لکھتے تھے تو بس انہوں نے اپنے لیے لیتی تو اس کا خیال رکھا جانا چاہیے کتابیں جمع ہو گئی ہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کتابوں میں کوئی ایسی بات کو تو نہیں ہے پھر کتابیں بتائیں گی کہ اس آدمی کے پس پندر میں کیسے 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 مثلا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دس پندرہ بیس برسوں میں انہوں نے گوشت خانہ چھو دیا تھا اور صرف سبزی کھاتے تو اب وجو اس کی گواہ ہے کہ یہ سبزی پکھا کے ان کے لیے لے جاتی تھی اور وہ بدھس فلسفی پر جتنا ریلیونٹ مواد تھا وہ خریدتے تھے اور پکتے تھے مجھے مجھے تو میرے دراموں پر شوق نہیں تھا انہوں نے مجھ کو مار مار کے درامے دکھوائے اور وہ جانتے تھے کہ میں ظاہر ہے کہ ہماری پیجم صاحبہ تو کوئی درامے سے متسپی نہیں تھی تو مجھ کو تو جانا ہوتا تھا دراما دیکھنے وہ پہر دیکھاتے تھے یہ پہر دیکھ لو کوئی مہینہ ایسا ہی جاتا تھا جب وہ کوئی بکشاپ پہ نہ جاتے ہوں ہیچرز ان کا پسندیرہ بکشاپ کا جہاں پر سیریس کتابیں آتی تھیں کسی بکشاپ پہ نہ جاتے ہوں کسی آر گیلری میں نہ جاتے ہوں یہ رسام بیٹھے ہوئے ہیں بیٹے ہر ہر ایڈزیبیشن میں جو برطانیہ میں لندن میں لگی ہوتی تھی اس کتاب کے لیے وہ ایک مست بات تھی ہمارے کتنے شائر اتنے عدیب ہیں جو دراموں سے بھی تسپی ہے جنہیں پلیز دیکھنے جاتے ہیں سٹیٹھ کی ایٹر تسپی ہے پوری دنیا کے لیوزیمز دیکھیں یہ پہنے پوری دنیا کے لیوزیمز دیکھیں شاکر علی کی دوست تھے اور پیس کی دیشتہ صاحب سے بھی ان کی دوستی تھی اور زبیدہ آنہا سے بھی ان کی دوستی تھی اب تو شائر عدیب کی دوسرے سے دوستی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے جگھلا ہوئی ایک دوسرے کی مدابی ایک دوسرے کی یونی ہے سر بہت 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 شبی ہے آپ کا بہت تائنگ لی آپ نے بڑے نوازی شاکری 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 اسی اور اس خوبصورت بھر میں جو چھوٹا کمرہ تھا وہ انہوں نے اتیار کر لیا تھا تو میں اکثر کہتی تھی کہ بھئی آپ بڑے کمرے میں کیوں نہیں رہتی تو کہیں بھئی بچے بھی کہتے ہیں لیکن ہمیں اس میں سکون ہیں پھر انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں اس گوشے میں ہم رخصتِ قافلے شوق کی تیاری کرتے ہیں رخصتِ قافلے شوق رخصتِ قافلے شوق یہ تحساب کا مصرہ ہے اور پھر کیا اس پر نظر کہ رخصتِ قافلے شوق کی تیاری کرتے ہیں کہا نہیں کہا ہوں اس گوشے میں ہم بیٹھ کے مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یوسف صاحب کو ایک عجیب و غریب اپنی ذات پر اعتماد حاصل انہیں اس بات کا یقین تھا یقین کامل جیسے کہنا چاہیے کہ وہ رخصت کے بعد بھی زندہ رہیں زندہ یہ یقین ان کا اپنی ذات پر بڑا مضبوط تھا مبارک ہیں وہ لوگ جو جاتے جاتے ایسا سرمایہ چھوڑ کی چلے جاتے ہیں جس میں آنے والوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کا سوال نہیں ہے کوئی سوال نہیں ہے بہت 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 شکریہ ہم نے ان کو دیکھا ہے ہم نے ان سے ہاتھ ملایا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو سنا ہے یوسفی صاحب اردوزبان کے حوالے سے اپنی نصر کے حوالے سے اپنی کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ تا قیامت یاد رکھے جائیں گے آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی